اسلام علیکم آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آؤں آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جب بھی آپ اپنے گھر میں ٹائل ماربر لگاتے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے جو کچھا کرنا ہوتا ہے اس کی ریشو کیا رکھنی چاہیے بہت امپارٹنٹ ویڈیو ہے آپ نے ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے اور کچھے میں جو کنگریٹ آپ نے کرنی ہے اس کی ریشو کیا رکھنی ہے اور کچھا جو کنگریٹ ہوگی اس کے اپنے لیول کیسے لگانے اور کنگریٹ کرنے سے پہلے آپ نے جو نیچے کچھرا ڈالنا ہے وہ کیسے ڈالنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ ہم نے یہ لیول لگا دی ہے اس کے یہاں پر ہماری کنگریٹ زیادہ آ رہی تھی تو اس لئے ہم نے اس کے نیچے ٹاف ٹائل اور پرانی انٹریں جو ہوتی ہیں ان کو ایک ساتھ جوڑ دی ہے ان میں اتنا گیپ رکھ دیا ہے کہ جب ہم اس کے اوپر کنگریٹ آ رہیں گے تو کنگریٹ جو ہے وہ جوائنٹس میں چلی جائے گی اور ہمارا جو ہے کچھا فرش وہ اس کی مضبوطی زیادہ ہوگی اگر آپ جوڑ کے لگائیں گے تو اس کا یہ ہوگا کہ اس کی مضبوطی نہیں ہوگی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بجلی والے بھی اپنے ساتھ ساتھ پائپ ڈال رہے ہیں یہ چیزیں آپ نے مکمل کروانی ہیں سب سے پہلے جو آپ کی موٹریں مغیرہ جو ہوتی ہیں جو لگنی ہیں چاہے گراؤنڈ فلور ہے یا بیسمنٹ ہے ان کی چیزوں کے پائپیں وغیرہ آپ نے کمپلیٹ کروانی نہیں ہے یہ ہماری لیفٹ ہے تو یہاں سے ہم نے اس کو ایکسس دی ہے بجلی گی تاکہ جو مین کیبل ہماری آئے گی مین ڈی بی سے لیفٹ جو سپلائی دے گی اس کے لیے ہم پائپ ڈال رہے ہیں دوسرا پائپ جو ہے یہ ہم نے مزائل موٹر جو ہماری لگی ہوئی ہے اس کے لیے ہم نے ڈال دی ہے یہ کام آپ نے پہلے کر لینے ہیں اس کے بعد آپ نے اس طرح کچھرہ ڈالنا ہے کچھرہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن روڑی جو ہے وہ اپنے انٹو کا کچھرہ ڈالنا ہے اور اس کو تھوڑے کے ساتھ پیس کے ڈالنا ہے اس کے بعد اگر آپ اس طرح ٹف ٹیر وغیرہ لگاتے ہیں تو وہ اپنے اس طرح لگا کے اس کے اوپر پھر اس طرح کنگریٹ ڈالنی ہے تاکہ اس کے جوائنٹ جو ہیں وہ کنگریٹ کے ساتھ فیل ہو جائیں اور جو بجلی کے وغیرہ تاکہ یہ پلمنگ ہے پائپ سون کے اوپر آپ نے سب سے پہلے کنگریٹ ڈالنی ہے تاکہ آپ کے پیپ وغیرہ ڈیمیج نہ ہو کسی جگہ سے کنگریٹ کی بھی آپ ریشو دیکھ سکتے ہیں مال جو ہے وہ کتنا زبدست ہے اس میں سیمٹ ریت کرش ایکول سائز میں ہے نہ زیادہ ہے نہ کم ہے اب چلتے ہیں مال کی مکسنگ کی جانب تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ون فور ایٹ اس کا ریشو ہوتی ہے یعنی ایک سوری ون فور ایٹ کا مطلب یہ ایک بیک سیمٹ اور دو ریڈیاں ریت کی اور چار ریڈیاں کرش کی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم نے ایک ریڈیاں یہ ڈگا ہے اس میں ہمارے دو ریڈیاں آتی ہیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ جو ڈول ہے اس کو اپنے تین دفعہ مکس کرنا ہے مال کو ساتھ ساتھ پانی ڈالتے رہنے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ پہلے والی ویڈیو میں بھی میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں کہ یہ ڈول ہوتا ہے اس میں دو سیکڑے دو کیوبک فوٹ یعنی دو ریڈیوں کا مال آتا ہے تو یہ ہم نے ایک ڈگا ہے اور ریڈی ریت کی ڈالیں گے تو ہماری یہ ریشو برابر ہو جائے گی جب بھی آپ کچھا کریں تو آپ نے اس طرح ان کو بتانا ہے گنگریڈ والوں کو کہ آپ نے اس طرح کچھا کرنا ہے اور کچھا جو گا وہ کوشش کریں کہ آپ مکسر مشین کے ساتھ یہ جب ہم دوسرا ڈگا ڈالیں گے تو یہ ہماری 148 یعنی ایک بوری سیمٹ اور دو ریڈیاں ریت کی ہوگی دو کیوبک فوٹ ریٹ اور چار کیوبک فوٹ کرش ہوگی تو اس میں ہم نے ایک بوری سیمٹ کی ڈالی ہے تو جب آپ یہ مٹیریل پورا کر لیں تو اس کو آپ نے مکس کرنا ہے جو کرش آپ نے یوز کرنی ہے وہ آدھی ڈاؤن یعنی بارہ ایم ایم کی کرش آپ نے استعمال کرنی ہے اور موٹی ریت اس میں استعمال کرنی ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو کنگریٹ ہے وہ سیگریگیشن کم ہوگی کیونکہ یہ کچھے کا جو مال ہوتا ہے اس میں سیمٹ کم ہوتا ہے اس وجہ سے اس میں سیگریگیشن یعنی اس میں بجری زیادہ نظر آ رہی ہوتی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ڈال اس کو اپنے کم سے کم تین سے چار چکر دینے جس سے آپ کا مال جو ہے وہ صحیح طرح مکس ہو جائے گا اکثر جو یہ مشین والے ہوتے ہیں یہ سنگل چکر دیتے ہیں جس کی وجہ سے مال صحیح مکس نہیں ہوتا اس چیز کو آپ خاص کیا رکھیں جب یہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد اس ڈال کو جو ہے آپ نے کلٹی کرنا ہے نیچے کی طرف ریٹ کی بات کریں تو یہ ریٹ جو اس مکس مشین کا ریٹ ہے وہ رنٹ وہ چار رہا ہے تک بہن دس ہزار رپیا تو آپ جب اپنے گھر کا کچھا کریں تو اس کے حساب سے دیکھ لیں کہ کتنا ہوتا ہے اگر ہم سے کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو کر کے دے دیں گے اس کے علاوہ ٹائل ماربل کے لیے سب سے پہلے کچھا بے نے آپ کو بتا دیئے اس کے اوپر پلستر ہوتا ہے جب اس کا پلستر کریں گے انشاءاللہ تو وہ بھی آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا تینکیو سو مچ ویڈیو دیکھنے کے لیے اللہ حافظ